جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سکسٹی فائنٹ ساری مراملک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے چوبیس نومبر کے احتجاج کے پیشن ایزر راولپنڈی اسلمباد کو مکمل طور پر جیم پیک کرنے کا پلان تیار کر لیا گیا ہے اسلمباد کو مکمل طور پر تین تیس مقامات سے سیل کیا جائے گا اسلمباد کے جن راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے اگر ان کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو سرینگر ہائیوے کو زیرو پوائنٹ کے مقام پر کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے جی ٹی روڈ سے اسلمباد آنے والا راستہ ٹی کروز پر بند ایکسپریس ہائیوے کھناپل کے مقام پر بند جی ٹی روڈ کو بھی مختلف مقامات سے بند کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر بات کروں تو ڈی چوک جانے والی جو راستے ہیں ایران ایونی اور مرگلہ روڈ کو دونوں طرف سے کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے نیشنل ہائیوےز اور موٹر ویز آتھارٹی کی جانب سے ایک علامیہ کے مطابق اسلمباد کی طرف آنے والی تمام موٹر ویز کو منٹینرز کی وجہ سے بند کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر راولپنڈی کے والے سے بات کی جائے تو راولپنڈی کو بھی مختلف مقامات سے بند کیا گیا ہے راولپنڈی شہر کو ٹی چوک، چھبیس نمبر چونگی، فیضاباد، مندرہ، چکوال موڈ، جیٹی روڈ، پار روڈ، کلمہ چوک، ڈھوک سیدہ روڈ، ٹینچ باٹا، منڈی موڈ، فورت روڈ، ففت روڈ، سکس روڈ، ناس سینما روڈ، راجہ بزار، گوال منڈی، کچیری چوک، چکوال روڈ اور مری روڈ کو بھی مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بتاؤں کہ کن کن موٹر ویس کو بند کیا گیا ہے تو ان کی بھی ایک تفصیل میرے پاس موجود ہے اگر موٹر ویس کا میں ذکر کروں تو موٹر ویس کو جن مقامات سے بند کیا گیا ہے ایم ون پشاور تا اسلامباد موٹر وی بن، ایم ٹو لاہور تا اسلامباد موٹر وی بن، ایم تھری لاہور تا عبدالحکیم بن، ایم فور پنڈی بٹیاں تا ملتان بن، ایم الیون سیالکور تا لاہور بن ٹریفک کے علامیہ کے مطابق، ٹریفک جو پولیس ہے اس کے علامیہ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور متبادر راستوں کی طرف وہ گامزن رہیں تاکہ وہ کسی مشکل سے بچ سکیں اگر پاکستان طریقہ انصاف کے احتجاج اور درنے کے والے سے بات کی جائے تو پاکستان طریقہ انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی صورت عمران خان کی رہائی کے بغیر اسلامباد سے واپس نہیں جائیں گے اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے مظاہرین کو کسی بھی صورت اسلامباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اور تیندیس مقامات سے جب اسلامباد کو بند کیا جائے گا اس کے علاوہ پنجاب پولیس، کشمیر پولیس، اسلامباد پولیس مختلف مقامات پر تائینات ہے جو کہ مکمل طور پر ایکٹیو ہیں اور چارز نظر آ رہے ہیں جو کہ مکمل طور پر کہا یہ جا سکتا ہے کہ مکمل طور پر اپنی صلحیت کا وہ مظاہرہ کریں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو اسلامباد میں داخل نہ ہونے دیا جائے اور ڈی چوک میں کسی صورت بھی اختیاج نہ کرنے دیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ اسلامباد میں داخل ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں یہ چوبیس نومبر کی شامی بتائے گی